تجارت تیرہ کو چھوڑ دو نقدموں لے لو یہ سودا جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہوا اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُ وَاَمْوَا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ یہ تجارت جو ہے جان و مال کھبا دو یہاں اس دنیا میں جنت ملے گی آخرت میں بڑا لمبا ادھار ہو گیا اور شیطان کو موقع بلا آپ کے دل میں وسوسہ اندازی کرے کیا پتا قیامت ہوگی کے نہیں کیا پتا جنت اور دوزخ بھی حقیقت ہے یا نہیں کس نے دیکھا کونسا برنے والا جس نے آکے بتایا اگر تو علم ہے رابدیات کا علم ہی صرف علم ہے جن چیزوں کا علم ہواس خمسہ سے حاصل ہو سکے بس وہی علم ہے تو پھر تو یہ آخرت کا علم تو ہواس خمسہ سے تو حاصل نہیں ہو رہا ہمارے پاس جو ہے کوئی دلیل جو ہے کوئی ایسی سائنٹیفک کوئی آرگومنٹ تو موجود نہیں لہذا انسان اسے بڑا گھاٹے کا سودا سمجھتا ہے یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے چنانچہ اس آیت میں سورہ توبہ کے ایک سو گیارہ میں دیکھو لوگو یہ اللہ کا وعدہ ہے جو تورات میں بھی ہوا انجیل میں بھی ہوا قرآن میں بھی ہوا تین مرتبہ اللہ نے وعدہ موسط کیا ہے ومن اوفا بے اہدہی من اللہ اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا اور کون ہوگا ہے فیت انہیم یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادہ پورا ہوگا تم جانرمال یہاں دو آخرت تمہیں جنت کی شکل میں مل جائے گی یقین رکھو اللہ کے اس وعدے پر ومن اوفا بے اہدہی من اللہ اللہ سے بڑھ کر عہد کا وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے اس اعتبار سے تمہیں تو خوشیہ بناؤ جسم بناؤ کہ تم نے اتنا بڑا سودا کیا ہے اللہ کے ساتھ جنت تمہیں جنت ملنے والی ہے لہذا خوشیہ بناؤ اپنے پاس سیطانی وسوسوں کو اللہ سے یوسوسو فی صدور الناس سیطانی وسوسوں کو قریب نہ آنے دو اللہ کا یہ وعدہ پختہ ہے زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم فی الواقع علم حقیقی تمہیں حاصل ہے موسیقی 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 موسیقی